ویلکم بیک ناظرین، گوڈ مارنگ، سیف شیٹی میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے آخری سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دلچسپو عجیب اور آپ کو بتایا ہے جی بڑی انٹرسٹنگ خبریں آپ کے لیے میں لے کے آتی ہوں اور کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی آپ کو آپ کا دل چاہتا ہے سننے کا میرے دل چاہتا ہے ان کو آپ کو سنانے کا اس کے بعد پھر میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ اس کی خبر کی مزید ڈیٹیل پڑھئے اور اپنا فیڈبیک بھی دیتے رہا کریں وہ میں آپ کو اس سیگمنٹ کے بعد بتاتی ہوں کہ فیڈبیک آپ نے مجھے کہاں دینا ہے پہلی خبر جو میں آپ کے لیے ڈھونڈ کے لائی ہوں بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے آپ نے سنا ہوگا دنیا بھر میں بہت طرح کی افوج ہوتی ہے اور کانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں جو شہروں کی ملکوں کی حفاظت کرتے ہیں ظاہران کی حفاظت کے لیے بنایا جاتے ہیں کانون نافذ کرنے والے ادارے تھائیلنڈ میں ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سا انسیڈنٹ ہوا ہوا یہ کہ تھائیلنڈ میں بندروں کی افوج نے شہر پر قبضہ کر لیا جیسے ہم کو بتایا کہ بہت طرح کی افوج ہوتی ہیں کچھ آرم فورس ہوتی ہیں کچھ ائر فورس یعنی ہوائی طور پر آپ کی نگرانی کی جاتی ہے کچھ ہماری بہریہ کی افواج ہوتی ہیں کچھ زمین پر نگرانی ہو رہی ہوتی ہے افواج کی رفن طرح کی ہوتی ہیں نا قانون آفیس کرنے والے ادارے لیکن تھائیلنڈ کے ایک شہر میں ایک عجیبی ماجرہ ہوا کہ بندروں کی فوج نے شہر پر کر دیا حملہ دس ہزار کے قریب بندر ہے وہاں پر تھائیلنڈ کا جو شہر ہے اس کے آس پاس اور اتنی بڑی تعداد بندروں کی جب شہر پر حملہ کرے گی تو آپ سوچیں کیا ماجرہ ہوگا کیا اس وقت کے وہ حالات ہوں گے اس کو جا کے آپ نے سرچ بھی کرنا ہے اور دیکھنا بھی ہے ایون دکانوں میں گھس گئے بندر اور جو شہری وہاں پہ جو ٹورس تھے سٹیزنز تھے وہاں کے ان کو بھی بہت زیادہ مسائل کا سامدہ کرنا پڑا کچھ لوگ اس سارے ماجرے میں زخمی بھی ہو گئے ٹرافک کا نظام بھی درم بھرم ہو گیا سوچیں نا ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ شہر لاہور میں بندر گھسائیں تو کیا ماجرہ ہوگا آپ کو ہر طرف بندہ نظر آ رہے ہوں گے اللہ نہ کرے ایسا ہو جی مزاق کر رہی ہوں میں لیکن ٹائلینڈ میں ایسا ہی واقعہ ہوا ہے اس کو جا کے آپ سرچ کیجئے گا ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وہ بہت آج کل وائرل ہوئی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جی ان کو پکڑنے کے لیے جو ہماری ان کے جو جاہرے دپارٹمنٹ تھے نیچرل لیسورس کے دپارٹمنٹ جو پرٹیکشن کے دپارٹمنٹ تھے انہوں نے بڑے بڑے پنجرے بھی لگائے اور کچھ ہنٹرز کا بھی استعمال کیا گیا تاکہ ان کو پکڑا جائے اور ڈیفرنٹ طریقہ کار سے ان کو پکڑنے کے لیے بہت سے جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا لیکن ماجرہ بڑے یجیب اور بڑے انٹرسٹنگ تھا تو میں نے سوچا کہ یہ خبر آپ سے شیئر کروں میں آپ کو ہمیشہ انٹرسٹنگ خبریں دیتی ہوں تو بندروں نے کیسے حملہ کیا اور کیا کیا ہوا پورے شہر میں اس کو جا کے آپ نے وزید سرچ کرنا ہے اس کے بعد اگلی خبر جو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ بھی سوچل میڈیا پہ آج کل بہت ہی چھائی ہوئی اس ویڈیوز ہیں چینی پولس ڈاغ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے کتوں کا استعمال کیا جاتا ہے پولس میں بھی جرائم میں جو مجرم ہوتے ہیں ان کو ٹریک کرنے میں تو چین کی پولس نے بھی کسی طرح سے ڈاغ کو لیا اور پھر اس کو ٹرین کیا دو ماہ کا ڈاغ تھا جب اس کو ٹریننگ اس کی سٹارٹ کی گئے اس وقت اس کی عمر ہے ڈاغ کی چھ ماہ اور وہ اتنا خوبصورت ڈاغ ہے اس کی ایکٹیوٹیز اتنی خوبصورت تھا اور اس کی خوبصورتی سے وہ ساری ٹریکنگ کرتا ہے اور اس کی پوری باڈی سرکچر اس کی مومنٹ وہ اتنی فنی اور اتنی مزے کی ہیں کہ جب بھی اس کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے تو لاکھوں میں اس کی ویوز آتے ہیں اور وہ اس وقت سوشل میڈیا کی سنسیشن ایک سوشل میڈیا سٹار بناوا ہے وہ ڈاغ اور اس کی ویڈیوز بہت وائرل ہیں اس کو بھی جا کے اب چیک کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ کہ کس طرح سے وہ چینی جو ڈاغ ہے وہ رات و رات اسے کہتے ہیں نا رات و رات چھا جانا سوشل میڈیا پر تو واقعی جی فوزائی نام ہے ڈاغ کا فوزائی فوزائی نام ہے ڈاغ رات و رات ہی سوشل میڈیا کی ایک سٹار بن گیا ہوا ہے اور اس کی جب بھی ویڈیو اپروڈ کی جاتی ہے تو تھرٹین لیک پلس اس کی ویڈیو پر ویوز آئے میں ہیں تو جی کیا بات ہے ڈاغ کی اسی طرح سے آپ بھی انجوئے کریں ایسی خبریں دیکھا کریں میری کوشش ہوتی ہے ایسی خبریں دیکھا آپ کو انٹرٹین کروں اور کیسا لگا آپ کو آج کا شو آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے میرا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے پی ایس کیا سیف سیٹیز اور میرا فیس بوک اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اپنا بہت سا خیال رکھا کریں اور ہم سے تعاون کیا کریں سیف سیٹیز آثورٹی آپ کو کوئی بھی اگر ہیلپ چاہیے ہو تو ون فیف اپنے کال کرنی ہے اور اداروں پر ٹرسٹ کریں اداروں سے تعاون کریں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا کل کچھ نئی خبروں کے ساتھ کچھ ایسی انٹرسٹنگ نیوز کے ساتھ دوبارہ بھی خبر میں حاضر ہوں گی دعا کرتے رہا گئے میرے لئے بھی اللہ نگے بان